بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو سال کا اختتام ہو رہا ہے کلنڈر یئر دوہزار اکیس اکتیس دسمبر کو اختتام پذیر ہو جائے گا دسمبر کے آخر میں ملازمین کی کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے دفتری کارکردگی کا نچوڑ ایک فارم میں درج کر کے رکھ لیا جاتا ہے پرموشن اور ڈیپوٹیشن کے وقت اس کارکردگی کا جائزہ لے کر ملازم کی اہلیت کا حساب لگایا جاتا ہے سرکاری ملازم اپنا ایسی آر یا پی ای آر فارم خود تیار کر کے رپورٹنگ افیسر یعنی جو اس ملازم کی ایسی آر لکھنے کا اختیار رکھتا ہے اسے جنوری کے پہلے ہفتہ اپنی ذاتی ضروری معلومات درج کرنے کے ساتھ مہیا کرتا ہے جس ملازم کی ایسی آر لکھی جانی ہوتی ہے وہ رپورٹنگ اپان کہلاتا ہے لکھنے والا رپورٹنگ افیسر اور اس سے اہدہ میں نیکسٹ افیسر کاؤنٹر سائننگ افیسر کہلاتا ہے یعنی تصدیق کنندہ ایسی آر کہنے کو تو اینول کانفیڈنشل رپورٹ ہے مگر کچھ محکموں کے ملازم اسے ہاتھوں میں پکڑے لکھوا اور کاؤنٹر سائن کروا رہے ہوتے ہیں افیسر کے لیے ایسی آر لکھنا یا کاؤنٹر سائن کرنا عام طور پر کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا خاص طور پر کچھ کاؤنٹر سائننگ افیسر تو ایسی آر کو ناپسندیدہ بوجھ خیال کر کے کسی ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیتے ہیں مطلقہ گورنمنٹ سروینٹ کو جب ایسی آر کی پرموشن بغیرہ پر ضرور ہوتی ہے تو خاصی خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے پنجاب سکول ایجوکیشن نے اس سال نہایت احسن اقدام اٹھایا ہے کہ اس سال ایسی آر کا فارم آن لائن سامیٹ ہوگا انہوں نے یہ فارم ایچ آر ایم آئی ایس پر اپلوڈ کر دیا ہے اور یہ ایچ آر ایم آئی ایس پورٹر پر ہی تیار ہوگا رپورٹنگ اور کاؤنٹر سائننگ افیسر بھی اسے ایچ آر ایم آئی ایس پر آن لائن ہی لکھیں گے فل کریں گے سائن کریں گے کاؤنٹر سائننگ کریں گے صبح پنجاب میں نان گستر پانچ سے پندرہ سکیل کے ملازمین کے لیے ایسی آر پنک رنگ کی ہے پنجاب میں گستر ملازمین کے لیے ایسی آر کا رنگ سبز کنٹریکٹ اور کلاس فور کے ایسی آر فارم کا رنگ سفید ہوتا ہے کنٹریکٹ ملازمین کے لیے صرف ایک صفحہ کا ایسی آر فارم ہے وفاقی ملازمین کے لیے سکیل نمبر پانچ تا سولہ ایسی آر سفید رنگ میں ہے پیسکیل نمبر سترہ و اٹھارہ کے افیسران کے لیے پی ای آر کا رنگ پیلا رکھا گیا ہے پیسکیل نمبر انیس و بیس کے افیسران کے لیے پی ای آر پنک یعنی گلابی رنگ میں پرنٹ ہوتی ہے پی ای آر برائے افیسران پیسکیل نمبر اکیس سبز رنگ میں ہوتی ہے وفاق میں کلاس فور اور پیسکیل نمبر بائیس کے لیے کوئی ایسی آر نہیں ہوتی نان گزڈڈ سٹاف کی ایسی آز کی وفاق میں ایک کاپی تیار ہوتی ہے گزڈڈ افیسران کی پی ای آر کی دو کاپیاں یعنی ڈپلیکیٹ تیار ہوتی ہے ایسی آر و پی ای آر نارملی تو پورے سال کی ایک ہی ہوتی ہے لیکن اگر کسی گورنمنٹ ایمپلائی نے ایک سال میں مختلف افیسرز یا کاؤنٹر سائننگ افیسرز کی متحتی میں کام کیا ہو اور وہ بروکن پیریڈ نوے روز یا اس سے زائد ہو تو ایک سال میں ایسے ہر سپل کے لیے ایسی آر الگ سے لکھی جائے گی پی ای آر ایسی آر فارم میں متعلقہ ملازم ایسی آر کا پیریڈ اپنا نام بلدیت ڈیٹ آف برت ڈومیسائل پیسکیل پوسٹ ہیلڈ اکیڈمک کوالیفکیشن پیشاورانہ کوالیفکیشن پیریڈ سرو اور کارکردگی کا خاکہ وغیرہ درج کرے گا پیسکیل نمبر سترہ و اٹھارہ کے لیے وفاقی حکومت کا پی ای ٹی ای آر فارم آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ پیلے رنگ میں پرنٹ ہوتا ہے جناب یہ ہے آپ کے سامنے بیسک پیسکیل نمبر سترہ و اٹھارہ کا پی ای آر فارم گورنمنٹ آف پاکستان اوپر لکھنا ہے منسٹری ڈیوین سروس یا گروپ اس میں لکھنا ہے کہ کونسا آپ کا سروس گروپ ہے دیپارٹمنٹ یا آفیس بزارت ڈیوین میک وان دفتر یہ انگلیش اور اردو دونوں زبانوں میں اس میں لکھا ہوا ہے پیریڈ ایویویشن رپورٹ یعنی رپورٹ کا پیریڈ کیا ہے فاردہ پیریڈ یہ عام طور پر ہوتی ہے ایک ایک دوزار اب اکیس سے اکتیس بارہ دوزار اکیس تک اس کا پارٹ ون ہے حصہ اول اس میں لکھا ہوا ہے کہ مطلقہ افیسر خود پور کریں اس میں نیم لکھنا ہے بلاک لیٹر میں بڑے ہروپ میں پرسنل نمبر اگر کوئی ہے تو وہ لکھنا ہے ڈیٹ آف برت لکھنی ہے ڈیٹ آف انٹری ان سروس کے کب ڈیٹ آف پوائنمنٹ کیا تھی پوست ہیلڈ دیورنگ دا پیریڈ ویڈ بی پی ایس کے آپ کا سکیل کیا تھا آپ کس پوست پر کام کرتے رہے اور اس کے بعد ہے جی اکیڈمک کوالیفکیشن ہے پھر نالج آف لینگویجز ہے کہ بولنے پڑھنے اور لکھنے میں عام طور پر اردو انگلیش اور پنجابی زبانیں لوگ جان رہے ہوتے ہیں یا اپنے جیسے سندھی ہے سندھی زبان جان رہے ہوتے ہیں وہ یہاں پر لکھ دینی ہے ٹریننگ ریسیوڈ دیورنگ دا اویلیشن پیریڈ کہ اس سال کے دوران آپ نے جو جو ٹریننگ لی ہے وہ اس میں لکھنی ہے پیریڈ سرڈ ارسہ ملازمت ان پریزنٹ پوست کہ یہ جو موجودہ پوست ہے اس میں کتنا ارسہ ہو گیا ہے انڈر دا رپورٹنگ افیسر کہ یہ جس افیسر نے آپ کی ایسی آر لکھنی ہے ان کے متحتی میں آپ نے کتنا ارسہ گزارا ہے مطلقہ افسر خود پور کریں ذمہ داریوں کی تفصیل کہ مطلقہ گورنمنٹ سرڈ کو کونسی ذمہ داریاں دی گئی تھی اور کہاں تک وہ ان کو پورا کرنے میں کامیار رہے ہیں اس کا دو حصے ہیں دوسرے حصے میں یہ ہے کہ پیشن ارسہ میں کارکردگی کو اداد و شمار کے ساتھ مقصر بیان کریں دیئے کہ اہداف اور کارکردگی کو نمائی طور پر لکھیں اہداف نامکمل رہ جانے کی وجہ بھی بیان کریں کہ اگر کوئی آپ کو کام دیا گیا تھا وہ مکمل نہیں ہو سکا تو اس کی اپنے وجہ بھی دینی ہے یہ ای سی آر کا حصہ سوم ہے یعنی پار تھری پار تھری رپورٹنگ افسر کا جائزہ یعنی یہ رپورٹنگ افسر نے ای سی آر اب اس سے آگے لکھنا شروع کرنی ہے اس میں ہے جی ای ویری گوڈ بی درجہ جو ہوگا وہ گوڈ سی ایوریج ڈی بلو ایوریج اب ہم نیچے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لیفٹ سائیڈ پہ کالم جو پہلا ہے اس میں سریرل نمبر لکھا ہوا ایک اس کے آگے خوبی ہے یا استعداد ہے اس کے بعد اس کے درجہ بندی ہے کہ اے درجہ میں آئے گا بی میں آئے گا سی میں آئے گا دال میں آئے گا اور اے والی سائیڈ جو ہے یہ خوبی کا انتہائی درجہ ہے اور ڈی والی سائیڈ جو ہے یہ خوبی کا کم تر درجہ ہے یہ کالم جو بنے ہوئے ہیں رپورٹنگ افسر ان باکس میں سے کسی ایک باکس میں جس کو وہ مناسب سمجھے گا کہ اس بندے کی استعداد کس درجہ کی ہے وہ اس درجہ میں آپ نے دسغت یا انیشل ثبت کر دے گا پہلا ہے جی انٹیلیجنس اس کے بعد دوسرا جو ہے خود اطمادی اور قوت ارادی اسی طرح تین چار پانچ چھے چلتے جائیں مالی معاملات میں احساس زمداری کیسا ہے زمدار ہے غیر ذمہ دار ہے تعلقات کیسے ہیں اس کے اپنے متحیطوں کے ساتھ افسروں کے ساتھ کلیک کے ساتھ کیسے ہیں خوش اخلاق ہے بد اخلاق ہے اس کے بعد ساتھوہ درجہ ہے جی بیہیویر وید پبلک کے آب آم کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے مغرور ہے لا تعلق ہے خوش اخلاق ہے روز مرہ معاملات کے فیصلے کرنے کی صلاحیت کیسی ہے جی ڈامانڈول بندہ ہے یا پکے فیصلے کرتا ہے اسی طرح جس پوسٹ پہ وہ کام کر رہا ہے اس کے بارے میں کوئے دو جوابت کہاں تک وہ ان سے اگاہی رکھتا ہے یا مہارت رکھتا ہے اس کے بعد آگیا جی حصہ چہارم حصہ چہارم میں جو بھی حصہ دو میں کارکردگی افیشل نے بیان کی ہے یعنی اس افیشل نے بیان کی ہے جس کی حصیات دکھی جانی ہے کہ میں نے یہیے کام کیا ہے تو اس پر اپنی رائے کا اظہار کرے گا ریپورٹنگ افسر اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ کوالٹی آف ورک کوالٹی آف ورک کام کیا میار کیسا ہے آوٹپورٹ آف ورک کام کی استعداد یعنی کام کتنا زیادہ کرتا ہے کم جمع تو نہیں کرتا اس کے بعد آ گیا ہے جی دیانت اخلاق راستبازی ایمانداری اس میں بھی خوش کردار ہے غیر محتاط ہے ایماندار اور آسواز ہے کاجرہ چاپلوس یا خوشاندی ہے تو جو بھی مطلقہ درجہ ہوگا اس میں اپنے انیشل کر کے اس کی خوبی بیان کر دی جائے گی اس کے بعد پین پکچر لکھنی ہے کہ افسر کی خوبیوں اور کمزوریوں کو جائزہ لیں کتاہی کو اس وقت تک منفی تصور نہیں کیا جائے گا جب تک ریپورٹنگ افسر ضروری تصور نہ کریں کہ اگر کوئی کتاہی بغیرہ اس میں لکھی جاتی ہے تو جب تک ریپورٹنگ افسر کہے گا نہیں کہ یہ اس کی آپ کہہ لیں کہ نیگٹیو ایمپیکٹ ہے تو وہ نیگٹیو ایمپیکٹ تصور نہیں ہوگا من اس کے بعد سپیشل اپلیٹیوڈ کہ ہر بندے میں ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے مختلف خصوصیات رکھی ہیں تو اس بندے جس کی یا افسر جس کی ایسی آر لکھی جا رہی ہے یا استعداد ہے اس کے بعد پانچویں سیریل جو ہے وہ ہے ریکمینڈیشن فار فیوچر ٹریننگ کہ یہ افسر یا افسر جس کی ایسی آر لکھی جا رہی ہے اس کو کس قسم کی تربیت کی ضرورت ہے اس تربیت کی سفارش کرتے ہی آئے گی کہ اس کو یہ تربیت دلوائی جائے اس کے بعد اوور آل گریڈنگ ہے اوپر جتنے کالم سائن کیے ہیں وہ دیکھے جائیں گے ان کا ریویو کیا جائے گا کہ کون سے کالم زیادہ والے ہیں اے ہے تو ویری گوڈ سے بی ہے تو گوڈ اور سی ہے تو ایوریج اور ڈی ہے تو بلو ایوریج کہ کون سے جو استعداد کے کالم ہیں کس طرف زیادہ ہیں اسی حساب سے اوور آل گریڈنگ کر کے رپورٹنگ افسر اپنے مطلقہ بکس میں انیشل کر دے گا اسی طرح کونٹرنس آننگ افسر بھی اپنے مطلقہ کالم میں دسخط ثبت کر دے گا پھر ساتھوہ نہیت اہم حصہ ہے کہ پرموشنر کے لیے فٹ ہے یا انفٹ ہے اگر انفٹ لکھ دی جائے تو اگلی تین ایسی آریں جو ہیں وہ کلیئر ہوں گی تو تب بندہ پرموٹ ہوگا اگر اس کی پرموشن ڈی ہو گیا اس کے بعد نیم آر رپورٹنگ افسر جو آفسر لکھ رہا ہے ایسی آر اس کا نام لکھا جائے گا وہ دست کرے گا ڈیزگنیشن ہوگا تاریخ ہوگی ڈیزگنیشن کی جگہ عام طور پر بھائی نیم والی مہری لگا دیتے ہیں تاکہ وہ اس میں کور ہو جائے پانچویں حصہ ہے کونٹر سائننگ افسر کے ریمارکس اور دوسرا سیریل جو ہے وہ رپورٹنگ افسر کے جیزہ کے میار کے بارے میں بھی لکھے گا کہ رپورٹنگ افسر نے جو ایسی آر لکھی ہے گریڈیشن دی ہے وہ موبالگا میز ہے یعنی بندے کی استعداد تو اتنی نہیں تھی اس سے بڑھ کر اس کو دے دی گئی ہے فیر ہے یعنی کہ مناسب کہ جس تنی استعداد کا بندہ تھا اسی حساب سے اس کو گریڈنگ دی گئی ہے بعض اوقات بندہ اپنے بتاعتا ہوں کہ یونئر افسر کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے تو وہ جانب تاریخہ مزارہ کر دیتا ہے تو رپورٹنگ کاؤنٹنگ کے افسر یہ بھی دیکھے گا کہ یہ ایسی آر لکھتے ہوئے کوئی جانب داری کا مزارہ تو نہیں کیا گیا پھر نیو آؤ کاؤنٹنگ کے افسر ہے سگنیچر ہے دیزنگ نیشن ہے تاریخ ہے اس کے بعد چھتا حصہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ کاؤنٹنگ افسر ہے اس افسر کے افسر کے تو دوسرا کاؤنٹنگ افسر جو ہے وہ اس کو بشرت موجودگی اگر کوئی ہے تو وہ اپنے ریمارس اس میں لکھے گا اپنا نیم لکھے گا سگنیچر دیزنگ نیشن تاریخ ڈالے گا تو ایسی آر ہو گئی ہے مکمل مکمل ہونے کے بعد ایڈمنسٹریشن کے مطلقہ شعبے کو حوالے کر دی جائے گی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے ضرور فیدہ مند ہوگی اپنی ایسی آر اور پی ای آر وقت پر مکمل کروالی جئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی